الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی نبیه وحبیبه سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفا وعلا آله وصحابه الذین قاموا بالصدق والصفا وابنه الاکرم غوث الاعظم محی الدین ابد القادر غوث البراء وعلينا معهم الى يوم الجزا اما بعد فاعرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا إليه الوسیلہ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق ید ابرار و اخیار شہن شاہ دیوقار احمد مجتبا روحی فدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجئے اللہم صل على سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب و ترضا بانتو صلی علیک صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور بارگاہ نبی اور علی نبی میں درود پاک کی نظر محبت صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیک و اصحابک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجاب جمالہ حسنت جمیع و خصالہ صلو علیہ و آلہ ہوا الحبیب اللذی ترجا شفعته من کل حول و من احوال مقتہمی فإنکا شمس فضل ہم کواقبها یظہرنا انوارها لنناس فظلمی حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروعش پہ اڑتا ہے پھرہرہ تیرا درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علیہ وآلہ نبی علمی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت بینہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کچھ دیر اس آیتیں تو یہ بس ایک تساب فیض کریں گے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین کا کلام بلاغت نظام اس قدر عظمتوں کا حامل ہے کہ کہاں بندہ عاجز اور کہاں اس مالک انسو جان کا کلام قرآن کریم اللہ رب العزت نے اس کتاب مبین میں ایک ایک کلمے میں بے شمار حکمتوں کے سمندر سمو دیئے فی الحقیقت آیتِ طیبہ مختصر عبارت پر مبنی ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو اس میں چار محتم بشان امور کا ذکر فرمایا گیا یا ایوہ الَّذین آمن اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو صحت ایمان سلامتی ایمان اور خشیت الہی خوف خداوندی وابتغو الیہ الوسیلہ اور اللہ کی طرف اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو اس کے قرب کے حصول کے لیے وسیلہ تلاش کرو و جاہدو فی سبیلی اور اس کے راستے میں جہاد کرو جد و جہد کرو مجاہدہ کرو لعل لکم تفلحون چار کاموں کا ذکر فرمایا ایمان تقوی و پرہزگاری اس کے بعد فرمایا اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرنا اس کے قرب کے لیے اور پھر جہاد مجاہدہ فی سبیل اللہ ان چار کاموں کے بعد فرمایا لعل لکم تفلحون یہ پانچوہ جو حکم ہے یہ جزا ہے یہ چار کام کرنے کا حکم فرمایا اس کے بعد ایک جزا کا ذکر فرمایا جب تم ایمان والے ہو جاؤگے تقوی و پرہزگاری اختیار کر لوگے قرب الہی کے لیے وسیلہ اپنا لوگے اور اللہ کی راہ میں جہد کروگے جد و جہد کروگے جہاد کروگے تو اس کے بعد امید ہے کہ اللہ تعالی عزو جل تمہیں کامیابی عطا فرمائے کہ میں نے مقتصر ترجمہ آیت طیبہ کا ذکر کیا فی الحقیقت اسی لیے میں نے عرض کیا کہ عبارت مقتصر ہے مگر چار وعظ اس پر مفصل طور پر بیان کیے جا سکتے ہیں ایک ایمان ایک تقوی و پرہزگاری ایک وسیلہ الاللہ ایک جہاد فی سبیل اللہ اور اس کے بعد فرمایا یہ سب کام چاروں کام کس لیے اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ علیہ علیہ سلام صلی اللہ علیہ سیدی یا رسول اللہ ایک حدیث پاک سمات فرمالیں سب سے پہلے جمعہ کا میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ و سلم نے حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا اور یہ ایسی روایت ہے جسے تبرانی نے بہقی نے ابن آساکر نے اور بخاری نے مسلم نے مشکات شریف میں صاحب مسابیح نے اکثر مفسرین کرام نے ذکر فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں کہ جمعہ اس لیے کہ جمعہ کا دن وہ مبارک دن ہے کہ اس دن تمہارے عمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں اور تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو اس دن سو مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے میری بارگاہ میں سو مرتبہ درود سلام کا نظرانہ پیش کرے اگر ہر نماز کو آتے میں دس بار اور جاتے میں دس بار آپ درود پاک پڑھیں تو پانچ نمازوں میں آنے جانے میں بیس پنجے سو سو بار درود پاک ہو گیا اور اگر نماز کے بعد اپنے مقام سے اٹھنے سے پہلے دس بار درود پڑھ لو اور جب آ کر بیٹھو تو نماز کے انتظار میں رہتے ہوئے دس بار درود پڑھ لو تو پانچ نمازوں میں سو بار دبی ہو گیا بار حال اگر آپ متوجہ ہوں تو میرے آقا کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا سو حوائج دین و دنیا کے اس کے اللہ تعالیٰ حل فرمائے گا جس میں ستر آخرت کے اور تیس دنیا کے آخرت کی مشکلات کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ وہاں کیا کیا حوائج پیش آئیں گے ہم نے تو احادیث طیبات میں مطالعہ کرتے ہوئے پڑھا کہ ایک نیکی کی احتاج میں عرصہ حشر میں ایک سخت دوڑا پھرے گا لیکن جب ماں کے قریب جائے گا تو ماں دور ہو جائے گی اور کہے گی دنیا میں میری کوئی اولاد نہ تھی تو کہاں مجھ سے ایک نیکی کا سوال لائے ہے اس مختصر عبارت سے اس مختصر حصے سے حدیث طیبہ کے اندازہ کیجئے کہ آخرت کی ہوائج کس درجہ عظیم ہوں گی ایک نیکی پر فیصلہ ٹکا ہوا ہے ایک نیکی کی کمی ہے ایک نیکی لے آؤ یہ صرف اس لیے ہوگا وہ بڑا کریم ہے جب بعد ہے اس لیے ہوگا تاکہ تم اللہ کے محبوب نے اسی کی بھی قدر کر سکو یہاں کا سکہ روپیہ کہلاتا ہے درہم و دینار کہلاتا ہے ریال کہلاتا ہے یہ سب وبال ہے اگر اس کا مسرف صحیح نہ ہو اور آخرت کا سکہ حسانہ کہلاتا ہے نیکی کہلاتا ہے وہاں ایک نیکی کی کتنی قیمت ہوگی اس حصے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تو میرے آقا فرماتے ہیں ستر ہوائج مشکلات آخرت کے اور تیس دنیا کے اللہ تعالی حل فرمائے گا دنیا بھی ہوائج تو ہم دیکھی رہے تو یہ حدیث طیبہ میں نے اس لئے ذکر کی کہ جمعہ کے دن غفلت نہ چاہیے اس کا احتمام و التزام رکھ کہ دون جہان میں سرخ روئی کا کامیاب ترین وظیفہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تمام امور ہمارے لئے بیان فرما چکے جو دونوں جہان کی صلاح و فلاح کے لئے ضروری تھا آپ کے رب عزوجل نے اس آیت طیبہ میں ایمان و تقوی کا ذکر فرمایا ذرا سا آج کے حالات کی طرف بھی التفات کیجئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں ذکر فرمائی تو ان میں ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ فسق و فجور فساد حرج قتل و غارت گری گناہوں کی کسرت ہوگی اور دنیا میں یہ تمام امور بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اگر آپ نگاہ عبرت سے دیکھئے تو یہ عبرت ناک منظر آپ کو نظر آئے گا گوش ہوش لگائیے اور ایمانی کانوں سے سنیے تو ہر طرف آپ کو یہ عبرت کے مناظر نظر آئیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کے زمانے میں سارا عالم دنیا فسق و فجور اور فسادات سے بھر جائے گا آج اگر آپ دیکھیں تو ظہر الفساد فی البحر والبر یہ منظر صاف نظر آ رہا اور جب فساد ظاہر ہو تو ہر شخص کی ذمہ داری بڑھ جاتی علماء اکرام کی ذمہ داری بہت زیادہ تو ان کا مزاج بدل گیا علماء پر یہ خاطرداری توازے تکلف تسنوں عام مسلمان بھائیوں کے لئے لازم نہیں بلکہ ان کو حکم ہے کہ وہ شریعت طاہرہ کا بہتر اسلوب ویان کے ساتھ حکم سنا دیں ادعو الى سبیل ربك بالحکمت والمعزت الحسنہ اپنے رب کی طرف دانش مندی اور بہتر بیان کے ذریعے لوگوں کو بلائیے وَجَادِلْهُم بِالَّتِ اَحْسَن اور اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو بہتر طریقے پر ان سے گفتگو کیجئے علماء کی ذمہ داری کا اندازہ اس حدیث طیبہ سے کیجئے میرے آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے عالم میں فساد ظاہر ہوگا فسق و فجور بڑھ جائے گناہ بڑھ جائیں گے سنتوں کو پامال کیا جائے گا فرائض کو ترک کیا جائے گا آج اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں صبح سے شام تک پانچ نمازیں ہیں نمازوں کے طرف کس کا کتنا التفات ہے یہ دیکھنا ہو تو مسجدوں کا حال دیکھ ہو فسق و فجور کا حال دیکھ نہ ہو تو کسی راستے سے گزر جائیے میرے آقا نے قیامت کی نشانیوں میں سے فرماتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ درو دیوار سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں گی اب آپ کسی راستے سے قیامت اتنی قریب آگئی ہے جیسے یہ دون انگلیاں عمر الہی کا انتظار ہے حضرت اسرعیفیل علیہ السلام سور لیے ہوئے حکم الہی کا انتظار کر رہے ہیں ذرا اندازہ کیجئے کہ ہماری بےعملی کا حال کس درجہ ہے سیاسی حالات معاشی حالات اقتصادی حالات علمی حالات کس کس دردنا قصے کی طرف توجہ کیجئے ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں سیکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے علماء کی ذمہ داری اس دور میں کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ تعالی علیہ و سلم اذا ظہر الفساد ولم یظہر العلم رابی فرماتے ہیں اقال البدعا یا خلاف شرع نئے نئے کام پیدا ولم یظہر العالم علمه اور عالم اپنے علم کے مطابق حکم نہ سنائے ان کے احکام ظاہر نہ کرے لن یقبل اللہ من سرف ولا عدل تو اللہ تعالی نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نف قبول کرے اب کسی عالم نے کسی عمل کو ٹوک دیا مو پھول گیا خدا کو بھولے لیکن جب حکم خدا سامنے آیا تو ناراضی ہو گئی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے فرمایا تم میں سے تمہارا سب سے زیادہ مخلص دوست وہ ہے جو تمہاری آخرت کی فکر اسی طرح کرے جیسی اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے اور تمہاری دنیا کی فکر ایسی ہی کرے جیسی اپنی دنیا کی فکر کرتا ہے اگر کسی صاحب کی کمر پر کالا بچھو چل رہا ہو اور کوئی صاحب انہیں بتا دیں یا کسی صاحب کی آستین میں بھر داخل ہو گئی ہو اور وہ انہیں بتا دیں تو وہ بار بار تشکر کا اظہار کرتے ہیں آپ نے بڑا اچھا کیا میں اس خطرے سے بچ گیا لیکن اگر دنیا میں یہ بچھو کٹ لیتا یا بھر زمبور ڈس لیتی تو کچھ دیر درد ہوتا اس کے بعد راحت مل جاتی اس عارضی تکلیف دار فانی کی فانی تکلیف کا تو یہ حال ہے کہ پلٹ پلٹ کر بار بار تشکر کیا جا رہا ہے احسان مندی کا شکریہ ادا کیا جا رہا کہ میرے اوپر بڑا احسان فرما مجھے اس خطرے سے آگاہ کر دیا تو کیا آخرت کے خطرات کو اس سے کم سمجھتے ہو آخرت کے خطرات تو اس سے بہت زیادہ ہیں اللہ تعالی عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فسق و فجور بڑھ جائے گا آج حال یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہمارے دینی اسلامی بھائیوں میں بہت سے گناہوں کے بارے میں یہ تعارف بھی ختم ہو گیا یہ پہچان و معرفت بھی ختم ہو گئی کہ کیا یہ گناہ ہے اور علماء سے معلوم کرنے میں جھجک اور شرم حائل ہے حیاء حائل ہے یاد رکھئے کہ اللہ تعالی عز و جل نے ان علماء اکرام کو اپنی نعمت عزمہ بنا کر تمہارے درمیان رکھا ہے اور ملائکہ ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں روح زمین کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو ان کے لئے دعا نہ کرتی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حتی نملت فی حجرہ و حتی الحوت فی بحرہ یستغفرون بالعلماء الکرام علماء اکرام کے لئے دعائے رحمت و مقصرت کرتی ہے ساری مخلوق یہاں تک چونٹیاں سراخوں میں اور مچھلیاں تالابوں میں سمندر میں یہ ایسا کیوں ہے اس لئے کہ یہ تمہاری خیر کے چاہنے والے اور دین کے علم کو حاصل کر کے تم تک دین کا علم پہنچانے والے ہیں علماء حقہ کی پہچان خلاف حجت شرعی ہے یہ کیسے جانوگے کہ کون علم حق ہے وہ اپنے ذاتی امور میں تم سے برہم نہ ہوگا یہ ایک پہچان ہے لیکن نقصان شرعی پر برداشت نہ کرے گا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی نماز کے لئے تشریف لے گئے واپس تشریف لہ رہے ہیں ایک بددو نے بڑی زور سے ان کی چادر مبارک کو کھینچا جس سے ان کے گلو مبارک میں چادر کی رگڑ پڑ گئی جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے اپنی دنیا وی حاجت پیش کی آپ نے وہ چادر اتار کر اسے دی اور فرمایا آؤ ہمارے ساتھ جب وہ آیا تو اس پر انعام و اکرام فرمایا دنیاوی تکلیف کو پرداشت کیا سمجھ جائیں لیکن اسی وقت جب آپ چل رہے تھے ایک شخص نے داہنے ہاتھ سے ناک صاف کی ریزش صاف کی تو آپ نے اسے اشارے سے قریب بلایا اور سرزنش فرمائی تنبی فرمائی تمہیں شرم نہیں آتی سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرتے ہو اتباع سنت یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرو بائیں ہاتھ خصیص کاموں کے لیے ہے اور داہنہ ہاتھ عزیز کاموں کے لیے ہے اللہ تعالی عزت والے کاموں کے لیے داہنہ ہاتھ دیا میں نے دیکھا میرے استاذ حضرت مفتی اشفاق حسین صاحب علیہ رحمت وردوان بیٹھے ہوئے ہیں ایک سائل تعویز کے لیے آیا ہے آپ نے تعویز لکھا تعویز کی تیہ بنائی تیار ہو گیا تو داہنہ ہاتھ سے اس سرحہ ہاتھ کیا اس نے بائیں ہاتھ بڑھایا فوراں ہاتھ واپس فرمایا ہمیشہ یاد رکھو کہ ہر کام میں داہنے ہاتھ کو ترجیح دو یہاں تک کہ جب کنگھا کرو تو داہنی جانب سے پہلے کرو اور جب جوتا اتارو یا پہنو تو اس وقت بھی یہ خیال رکھو کہ پہننے میں داہنہ پہنو اور اتارتے وقت بایا پہنو بظاہر آپ کو یہ باتیں معمولی نظر آتی ہیں لیکن یہ اس حکیم حاضر کی بیان سے ہیں جسے اللہ رب نے معلم کائنات دانائے کل بنا کر مبوس فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم لوگ حافظے کی سیانت و حفاظت کے لیے سیدھی جانب کو اختیار کرو پہلے داہنہ پدم بڑھایا کرو اس کے بعد بایا قدم ایسے ہی مسجد میں داخل ہو تو داہنہ قدم رکھو اس کے بعد بایا قدم اور کہو بسم اللہ و الصلاة و السلام علی رسول اللہ شیطان تمہیں نماز میں وسوسہ نہ ڈالے گا تمہیں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا توفیق حسن عبادت عطا کرے گا بے شمار فوائد ہیں حافظہ اللہ تعالیٰ تمہارا حافظہ قبی رکھے گا مجھ سے لوگ کہتے ہیں حضرت کچھ بتائیے کوئی چیز کہیں رکھتا ہوں بھول جاتا ہوں کوئی کام کرتا ہوں بھول جاتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں کہ اس کا ایک نصحہ ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے ملاحظہ کیا حضرت وقی رضی اللہ تعالیٰ ان سے کسی شخص نے اپنے حافظے کی شکایت کی فامرہ عن ترک المعاصی تو انہوں نے اسے حکم دیا کہ گناہوں سے اجتناب کرو گناہوں کو ترک کرو آج کل گناہوں کا حال تو یہ ہے کہ سلاب آ رہا ہے بڑھا پہ کا حال ہے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے ایک صاحب تشریف لائے تھے نام میں ذکر نہیں کروں گا ستر سے اوپر کی عمر گالوں میں غار ہو گئے لیکن داری منڈانا نہیں چھوڑا داری منڈانا حرام ہے فسط ہے اور جو شخص مدابمت کے ساتھ منڈاتا ہے وہ حرام کا مرتقب ہے اللہ محبوب کی بارگاہ میں دو شخص سرخش و بابو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا شاہ کسرا کے قاصد ہیں لیکن داریاں منڈی ہوئی ہیں موچھے بڑھی ہوئی ہیں میرے آقا نے چہرہ زیبا پھر لیا یہ دوسری جانب آئے تو ادھر سے رخ پاک پھر لیا آپ نے پھر ارشاد فرمایا تمہیں اس بات کا کس نے حکم دیا کہ داریاں منڈاؤ تو انہوں نے کیا جواب دیا ربی ہمارے بادشاہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے میرے مولا رب عزوجل نے تو مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں ڈارھی کو بہاؤں اور موچوں کو پست کروں اب بعض حضرات کی ڈارھی رکھ لی لیکن فلم ہی ڈارھی خوب یاد رکھو عمل کا مدار نیت پر ہے جس نے جس نیت سے جو کام کیا ہے وہ اسی کو پائے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی اور حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی لوگ کہتے ہیں مولانا ڈارھی تو اتنی سی بھی چل جائے گی تو ڈارھی وہ بھی چل جائے گی جو چند قدم سے نظر آئے کچھ کہتے ہیں ڈارھی میں اسلام نہیں اسلام میں ڈارھی ہے یہ مغال تارائیاں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہیں تشنگی نہ چھوڑی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ سے معلوم کیا گیا کہ آپ صحابی رسول ہیں ڈارھی کا کیا حکم ہے اور کتنی ڈارھی رکھی جائے گی سنت کیا ہے تو یہ جواب عطا فرمایا ڈارھی کا رکھنا سنت معقدہ واجبہ ہے سنت متبارسہ ہے یہ تو آپ نے فرمایا قطع اللہیت حرام وقصرها حرام ڈارھی کا مڈانا بھی حرام ہے اور کٹوانا بھی حرام اور اس میں سنت یہ ہے کہ اس طرح ڈارھی پکڑو اور دیکھو ڈارھی اس سے واہر نکل آئی تو اتنی ڈارھی رکھو مشائق اگر چاہیں تو کچھ اس سے زائد رکھ سکتے تاکہ ان کی وجاہت دینی ظاہر ہو اور لوگ ان سے دین کی ضرورت کے مسائل معلوم کریں لیکن اتنی دراز نہ ہو کہ وہ حد شرع کے خلاف نظر آئے یا اہل حدیث وہابیوں کی مشابہت ہو جائے بلکہ ایسی ڈارھی ہو کہ جس ڈارھی کو سنت کے موافق اور یہ سمجھا جائے کہ یہ کچھ بڑھ گئی ہے اصلاح کر لی جائے اللہ تعالی عزوجل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے تو اگر آپ بنظر ایمان دیکھیں تو زہر الفساد فی البر والبہر زمین و آسمان میں خشکی اور تری میں جس طرف نظر کریں گے آپ کو فساد کی باتیں نظر آ جائیں گی اور شریعت طاہرہ نے حکم فرمایا اتقو اللہ اللہ سے ڈرو پرہیزگاری اختیار کرو اور پرہیزگاری کا مختصر تعریف یہ ہے کہ معمورات کو اختیار کر لو اور ممنوعات سے اجتناب کرو معمورات کو اپنا لو منہیات سے بچتے رہو منجیات کو اختیار کرو جن کاموں سے نجات اتا ہونے والی ہے سلاح و فلاح ملنے والی ہے اور ان کاموں کو ترک کر دو جو محلکات ہیں جو ہلاکت کا باعث ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کل قیامت میں حساب ہوگا گانا سننے والے کانوں سے بھی حساب ہوگا میوزک اور موسیقی سننے والے کانوں سے بھی حساب ہوگا اور قرآن کریم سننے والے کانوں سے بھی حساب ہوگا کلمات طیبات بولنے والی زبان سے بھی حساب ہوگا اور کلمات فاسقہ کہنے والی زبان سے بھی حساب ہوگا آنکھوں سے حساب ہوگا کیا دیکھا کیا نہ دیکھا آنکھ تو بہت بڑی ہے اس کے کام بہت زیادہ ہیں یہ حرام میں بھی لگ سکتی ہے اور نیک کام میں بھی لگ سکتی ہے لیکن آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آنکھ کے تعلق سے صحابی روایت کرتے ہیں تو آنکھ کی نہیں بلکہ سوال کس بارے میں بتاتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں قریب آدمی سے اس کی آنکھ میں لگائے سرمے کے بارے میں بھی سوال ہوگا ادائے سنت کی نیت سے لگایا یا زینت اور دکھاوے کے لئے خوبصورت لگنے کے لئے مومن کی نیت ہونی چاہیے ادائے سنت غلام مصطفیٰ بن جاؤ دونوں جہان کی کامیابی یں تمہارے قدم چومیں گی ارشاد ہوا اللہ سے ڈرو وابتغو الیہ الوسیلہ وسیلہ کیا ہے اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم وسائل کو سمجھیں ایک قوم ہے دیوبندی وہابی جس قوم کا کام ہی مغالطے دینا اور لوگوں کو گمراہی کی مشاورت دینا اور گمراہی کی طرف کھینچنا ہے ترہ ترہ کی گمراہی کی باتیں نئی 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 جماعتیں تو ان کا طریقہ کیا ہے کسی بھی کام کو بنا سوچے سمجھے شرک و بذت کہہ دینا آپ کا رب عزوجل فرماتا وابتغو الیہ الوسیلہ میں تقوی پر بہت بار تفصیل سے ارز کر چکا ہوں کہ تقوی ادنا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ شرک و کفر سے بچے اور یہ تقوی ہر مسلمان کو اللہ کے فضل سے حاصل ہے جو کفر و شرک سے بچتا اور اس سے عالی درجہ یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچے فرائض و واجبات کو ادا کرے یہ تقوی اللہ کے فضل سے نیک مومنین کو حاصل ہے اور اس سے عالی تقوی یہ ہے کہ تمام یہ تقوی علماء ربانین اولیاء کاملین ان صالحین کو حاصل ہے جن پر اللہ نے اپنے انعام کا اعلان فرمایا کون ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا یہ چار جماعت ہیں اور ایک تقوی وہ ہے جو ان تمام تقوی سے علا ہے جو خاص انبیاء اکرام یا ان بذرگوں کو انبیاء اکرام کے فیض سے حاصل ہوتا ہے جو فنا ف اللہ اور فنا ف رسول ہوتے ہیں وہ تقوی کیا ہے ما سوى اللہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے سوى سب سے بے نیاز ہو جانے اللہ نصیف فرما تقوی کے بارے میں متعدد بار میں عرض کر اس کے تعلق سے رشاد فرماتے ہیں واب تغو الیہ الوسیلہ وسیلہ تلاش کرو تو اس وسیلے سے مراد تقرب مصطفی ہے وہابی کہتے ہیں کہ ایک وسیلہ کافی ہے ان وسائل کی کیا ضرورت تو ٹرین تمام راستوں سے گزرتی ہے لیکن اگر بیٹھنا ہے تو اسٹیشن پر جانا ہوگا اور جسے بومبے جانا ہے اسے اصلا ٹرین پہنچا سکتی ہے جہاز پہنچا سکتا ہے لیکن اس تک جانے کے لیے جہاز کے لیے بھی وسائل ہیں آٹو رکشہ سے جائیے ٹیکسی سے جائیے اسی طرح اسٹیشن تک پہنچنے کے وسائل ہیں تب ریل ملے گی تک پہنچانے کے وسائل یہ علماء اولیاء پیران اعظام ہیں اور یہ اللہ کی رحمتوں کے اسٹیشن ہیں ان کے قریب جاؤ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں علم خزانہ ہے اور اس کی چابی سوال کرنا ہے تو اللہ تم پر رحم فرمائے سوال کیا کرو علماء سے حضور مفتی عظم ہند علی رحمت مسلح پر تشریف لاتے اقامت میں دیر ہے دس پانچ منٹ کا وقت ہے تو مسلح سے مقتدیوں کی طرف رخ موڑ لیتے سنت ادا کی اور فرماتے جنہوں نے سنت پڑھنی قریب آ جاؤ کسی کو کوئی ضروری فقی مسائل پوچھنا ہو تو پوچھلو تعمرون بالمعروف وتنہو نال منکر تم بہترین امت ہو جسے اللہ نے منتخب فرمایا اپنے حبیب کی امت کے لئے تمام امتوں میں سے اور تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو ایک شخص اگر گناہ کرتا ہے دوسرا بھائی اسے حیاء اور احساس دلاتا ہے تو وہ اس گناہ سے بچ سکتا ہے لیکن جب ہم سب اس میں شریک ہوتے جائیں یاد رکھو دین مکمل ہے اب کوئی دین میں ترمیم و تنسیخ نہیں ہونی اللہ کا کلام اور اللہ کے حبیب کا کرام مکمل و مرتب ہے احکام بیان ہو چکے جدید جو امور آئیں گے ان پر علماء ذی استعداد ذی علم فقہ کے ذریعے حکم اس کا سنا دیں گے اور اصلاً اس کا حکم بھی پہلے سے موجود ہوگا ایک صاحب نے مجھ سے معلوم کیا کہ حضرت موبائل سامنے رکھا ہوا ہے اور ہم تشاہد میں ہیں اچانک بول پڑے تو کیا تو میں نے جواب دیا کہ بند کر سکتے ہیں یہ قلیل عمل ہے اس لیے کہ جو شخص گھوڑے پر چل رہا ہو اور نفل نماز کی نیت کر رکھی ہو تو اس کے لیے حکم شرعہ ہے کہ وہ ایک پاؤں سے لگا سکتا ہے ہلکہ اشارہ دے سکتا ہے بار بار دونوں پاؤں سے نہیں تو اسی طرح دقت یہ ہے کہ اگر یہ بولے گا تو نمازیوں کو خلل ہوگا تو وہ اہلکے سے اپنے پورے کے اشارے سے بند کر دے لیکن اگر دوسرے صاحب نے سوال کیا موبائل جیب میں ہے اور بول رہا تو کیا ہم اسے ٹٹول کے بند کریں جیب میں ہاتھ ڈال کے بند کر دیں تو جیب میں ہاتھ ڈال نکال اسے ٹٹول یہ عمل کثیر ہے اس سے بچا جائے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو سمجھ لو یہ معبود حقیقی کی بارگاہ ہے دنیاوی کچہریوں میں جاتے ہو تو یہ بند کر دیا جاتا ہے تو رب کے دربار میں آؤ تو اسے بند کر لیا کر ہو ایسا کونسا کام ہے جو نماز سے بھی زیادہ محتم بشان ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب نمازی نماز میں کسی طرف نظر گھماتا ہے نظر کہا رہے گی نمازی کی سجدے کے مقام پر رکو میں کہا رہے گی پاؤں کے انگوٹھے پر اور نماز کی حالت میں تشہد میں کہا رہے گی سجدے کے مقام پر لیکن اب یہ نظر گھماتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے تیرے رب عزوجل سے بہتر اور آلہ کیا ہے جس کی طرف توجہ کرتا ہے وہ تو تمہارے قریب ہے تم جہاں بھی ہو ہم تو تمہارے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں تو میرے مولا عزوجل نے کوئی معاملہ ایسا نہیں چھوڑا جسے اپنے حبیب کے ذریعے بیان نہ فرما دیا اب آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ ہمارے معاشرے میں کتنی خرابیاں ہیں اہل سنت والجماعت کو بلائیں میں پوچھتا ہوں ستر سال کی عمر ہو گئے ریٹائر بھی ہو گئے اب اور کون سا کام ہے جس کی وجہ سے یہود و نصارہ کی تقلید میں داری منڈائی جا رہی ہے اللہ کے محبوب کو مو نہیں دکھانا حدیث صحیح میں ہے میرے آتا صلی اللہ علیہ و سلم شانی پہ لکھوا دیتا کہ یہ فاسق ہے عذاب کے انتقدار میں گردش کر رہا اور جب کوئی ڈاڑھی رکھتا ہے تو ہر ہر ڈاڑھی کے بال پر رحمت کے فرشتے اس کے لئے دعائے رحمت و مفرد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی حسن نیت کے ساتھ توفیق فرمائے آپ کا پیارا رب عزوجل فرماتا اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو تو جو لوگ یہ کہتے ہیں وسیلے کی کیا ضرورت ہے وہ ہمارا رب ہے تو وہ احکام الحاکمین غنی ہو کر قادر ہو کر وسائل کے ذریعے ہمیں اپنی نعمتیں دیتا پانی بادل کے اطا کرتا اولاد ہمیں والدین کے ذریعے اطا کرتا بتاؤ اللہ رب العزت قادر ہو کر غنی ہو کر وسائل کے ذریعے دیتا کیوں اس سے قدرت ہے تمہاری چھت پر نعمتیں اتنے اس لیے تاکہ بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم قادر و غنی ہو کر وسائل کے ذریعے اپنے احکام بھیجتے ہیں کہ نبی پیغام لائے اور اپنی نعمتیں مسائل کے ذریعے دیتے ہیں اور ایمان اور صلاح و فلاح یہ سب سے عظیم نعمتیں ہیں اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو فس اہل اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون نہ جانتے ہو تو اپنے علماء سے معلوم کرو جاننے والے علماء سے معلوم کرو اور اس کے بعد عمل کرو آج کل ایک خرابی ہو جس ٹاپک پر گفتگو کیجئے بے شمار خرابیاں ہیں بچوں کو کھانا کھانے کا سلیقہ نہیں سکھایا جاتا اسلامی تہذیب نہیں بتائی جاتی پینے کا شعور نہیں سکھا جاتا حکم شرع تو یہ ہے کہ اگر بھول کر پانی کھڑے سے پی لے انگلی ڈال کر اگل دے پھر پلی کرے پھر بسم اللہ پڑھ کے پانی پی جانتے اس کا فائدہ کیا ہے امام فخر الدین رضی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں لوگ شکایت کرتے ہیں اس مرض نے دبا لیا اتباع سنت کرو کھڑے ہو کر پانی پی ہوگے تو فسادات ہی پیدا ہوں گے جس میں اب ایک حدیث طیبہ سناتا ہوں اور اس پر تقریر ختم کروں گا اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق اطاف فرمائے یہ فساد کا دور ہے سنتیں ترکس کی جا رہی ہیں پامال کی جا رہی ہیں میرے آقا نے کیا فرمایا جس شخص نے جب فساد برپا ہو گیا ہو لوگ سنتیں پامال کر رہے ہوں شریعت کی خلاف وردیاں کر رہے ہوں میری ایک سنت کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس پر عمل کیا اللہ رب العزت اسے سو شہیدوں کا ثواب سو شہیدوں کا سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم آپ کا پیارا رب عزوجل بار بار آپ کو پرہزگاری کا حکم فرماتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو تقوی اور پرہزگاری کی توفیق عطا فرمائے مولا تعالی ہمارے قلوب کو اپنی خشیت سے بھر دے اور اطاعت کی توفیق رفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین